ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو آج دریا کے کنارے سے یہ دریا سوات ہے بہرین کے مقام پر یہاں سے میں ایک ایسا خاص عمل جو اگر آپ خاص طور پر بہتے پانی دریا چشمے کے پاس بیٹھ کر ڈیم کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کی زندگی میں جو بندشیں ہیں رکاوٹے ہیں ان کو جاری اور ساری کر دیتے ہیں چونکہ کام بند ہوتے ہیں اور آپ کے کام جو رک جائیں ایسے بند ہو جائیں کہ وہ ہونے کا بلکل نام نہ لیں جیسے کوئی کربار ہے بلکل بند ہو گیا یا زمین ہے بلکل بند ہو گئی بک نہیں دی یا اسی طرح آپ کا دیگر معاملات ہیں جیسے ویزے کے متعلق یا آپ اسی طرح کسی اور کام میں پھنس چکے ہیں جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ بلکل آپ کے کام بند ہو کر پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں اب آپ اللہ رب العزت کی اس قدرت کا ایک شاہکار دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پانی کو ایک طاقت عطا فرمائی ہے یہ آپ شور اس کی آواز ہے کیونکہ یہ دریا ہے اور بہت ہی دیکھئے آپ کہ کتنی سپیٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کا ایک روب ہے دب دبا ہے اب رات میں یہاں پر تقریباً دو ڈھائی بجے بھی اٹھ کر ہم نے یہاں کچھ پڑھائی کی اور ہم نے ایک اللہ کی قدرت کو محسوس کیا کہ یہ پانی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کو جو آرڈر کرتے ہیں اس کی پوری حکم بجاوری کرتا ہے تو ایسی جگہ پر پڑھائی کرنا وظائف کرنا بیٹھنا اور اپنے آمال کی تجدید کرنا یعنی وظائف کی یہ میں اکثر ایسے کرتا ہوں ابھی یہاں پر رات گزاری ابھی ہم نے وقت گزارا یہاں پر رات کو بھی ہم نے پڑھائی کی اور ہم نے اپنے آمال کی تجدید کی وظائف کی خاص طور پر چہل کاف کی تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ اگر آپ پانی کے پاس بیٹھ جائیں اور پانی کے کنارے بیٹھ جائیں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو چاہے وہ کوئی بھی لمحہ ہو آپ نے تھوڑی ٹائم کے لیے بیٹھ کر وہاں پہ یہ ذکر کرنا ہے کیونکہ یہ پانی اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پتھر ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو وہ بیہ کر بالکل جو ہے اس کے سامنے زیر ہو جاتی ہے تو آپ جب یہ آمال کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کی بندشوں کو آپ کی رکافتوں کو اور جو آپ کے کام بالکل سقیل ہو چکے ہیں سخت ہو چکے ہیں اور آپ نا امید ہو چکے ہیں اللہ رب العزت جو ہے اس میں امید پیدا کریں گے اور رکافتوں کو دور فرما دیں گے تو آپ پانی کے کنارے بیٹھ جائیں چاہے وہ پانی کے کنارے آپ زمین پر بیٹھیں کرسی پر بیٹھیں چاہے آپ تھوڑا فاصلے پر بیٹھیں لیکن پانی آپ کو نظر آ رہا ہو اور آپ کو اس کی بہنا چلنا محسوس ہو رہا ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو آپ وہاں پہ بیٹھ کے یقصوی کے ساتھ اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی جو ہے یہ آیت کریمہ انہا ربی قریب مجیب یہ آپ جو ہے اب آپ اس کو پڑھیں ایک سو ستر مرتبہ اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی اس دعا کو بھی قبول کرے گا جو آپ کی حاجت ہے چاہے رشتوں میں بھی لوگوں کو ایسے بند ہو جاتے ہیں کہ ہوتے نہیں یا شادی من پسند نہیں ہو رہی تو آپ کسی بھی معاملے کے لیے اس کو پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں ایک سو ستر مرتبہ انہا ربی قریب مجیب اور اول آخر یارہ بہ درود عبراہیمی پڑھیں اور دعا کر لیں آپ یہ عمل ایک ہی بار کریں اور پڑھ کے دعا کر لیں پھر اس کے بعد آپ یہ اپنا روٹین میں کوشش کریں یارہ دن گھر آکے پڑھتے رہیں ادھر پڑھنے تو اور ہی اچھا ہے لیکن آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا و آخر دعوان آنے الحمدللہ رب